مائکرو بلوگنگ ایپ ٹویٹر نے ہندوستانی حکومت کے خلاف کرنا تک ہائی کورڈ میں مخدمت آئے کیا ہندوستانی حکومت پر ٹویٹر نے اختیارات کے ناجاز استعمال کا بھی الزام لگایا شہری ہوابازی کے ڈائریکٹریڈ جنرل نے سپائیس جیٹ کی دہلی سے دوبائی جانے والی پرواز کی کراچی پاکستان میں لائنڈنگ کے واقعی کی جانچ کے احکامات جاری کی راجستان کانگریس صدر گووین دوتا سرہ نے ڈائریکٹر جنرل این آئی اے سے دہشتگردوں سے بی جے پی کے تعلقات کی تحقیخات کرنے کی درخواست کی کانگریس صدر راہل گاندی نے جی ایس ڈی یعنی گوڈ سرویس ٹیکس کو لے کر پی ایم نریندر موڈی کو ایک بار پی نشانہ بنایا ٹویٹر پر راہل نے ٹیکسز کی نئی شرح کو گبرزنگ ٹیکس خرار دیا آل ایڈیا مجلی سے تحاد المسلمین کے اور انگباد رکنے پارلیمان امتیاس جلیل نے اور انگباد کا نام بدل کر سامباجی نگر رکھنے کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے اور احتجاج کرنے کی عوام سے اپیل کی ہندوستان کے سابق ججے سابق بیوروکریٹس اور مسلح افواج کے ریٹائر اہدداروں نے مستقر رسول نوپور شرمہ کے خلاف سپریم کورٹ کے تفسروں پر تنخید کی تفسروں کی مخالفت میں ایک سو سدہ تر شخصیات نے سپریم کورٹ کے نام ایک خط لکھا کونگس لیڈر راہول گاندی کے بیان کو توڑ مرور کا ٹی وی پر دکھانے والے زی ٹی وی آنکر روحیت رنجن کو پولیس نے گرفتار کیا سینسٹرہ سانیا مرزا پانچ سال بعد گرانڈ سلم سیمی فائنل میں داخل ہوئی سانیا اور منٹ کی جوڑی نے گیبریلا اور جان پیریس کو شکست دی